اور ہم آپ کو بتائیں کہ اسرائیل سے شائع ہونے والے اخبار نے خیال ظاہر کیا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی طرف بڑھ رہا ہے مگر پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تالبان کریں گے اسرائیلی اخبار ہیررز میں کور خلدون شاہد کے شائع مضمون نے ایک اور اسرائیلی اخبار کی اس خبر کا حبالہ دیا ہے جس کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی ظلفی بخاری نے نومبر دوہزار بیس میں اسرائیلی دارل حکومت لبیب کا دورہ کیا ہیررز نے لکھا کہ ظلفی بخاری نے اس دورے کی تردید کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پاکستان سے رات کی اندھیرے میں اسرائیل سے رابطوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ہیررز نے یہ بھی لکھا کہ بعض لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رابطے رمہ سال دوہزار اکیس کے آغاز میں بھی موجود تھے مضمون نگار کا کہنا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی طرف بڑھ رہا ہے اس بار یہ معاملہ کسی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کی وجہ سے ہے اسرائیلی اخبار نے لکھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سب سے زیادہ مضاحمت مذہبی جماعتوں کی طرف سے آ سکتی ہے اسرائیلی اخبار کے مطابق افغانستان میں تعلبان کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے اس بات کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اسرائیل سے تعلقات کا فیصلہ تعلبان کریں گے